شرعہ دو سرکاری کمپنیز میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک جیسی نیچر کیا اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ایک جیسی چلتی ہیں دونوں بھی ایک ہے نسی سی اور دوسرا ہے نسی سی آنے کیا نسی سی سی دو دکھانا percentage Pro bang بھی کا فرق ہے لیکن دونوں میں percentage آپ کو ایک جیسا دکھے گا دونوں کا momentum ایک جیسا دکھے گا راجش سر ایک بار جیسے چیک کرنا ان دونوں شیر میں اور کٹی زیدہ ہے ہیں اچھا یہ جن کے پاس پورٹفولیو میں پڑھا ہوا ہے ان کا جنہاں ٹریلنگ سٹاپ لوس بھی دے دینا جن کے پرانے پڑھے ہوئے شیئر این سی سی کے اور این بی سی سی کے تو دیکھیں این سی سی تو اب آل ٹائم ہائی ٹریجیکٹری کے پاس ہی ٹریڈ کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے جس طریقے سے یہ سٹاک نے ایک لانگ ٹرم چارٹ پہ یہاں پہ بریک آؤٹ بنایا ہے این سی سی میں نیکس ٹارگیٹ ہمیں لگتا ہے یہاں سے جو بن سکتا ہے پوزیشنل ہی وہ تین سو تیس تین سو چالیس کی طرف بھی آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اب جو سٹاپ لوس فالو کرنا چاہیے جن کے پاس آلریڈی ہے بائی کیا ہوا ہے لوگر سائٹ کا تو پوزیشنل بیسیس پہ اس کا سٹاپ لوس آنا چاہیے قریب دو سو باون روپے کے آس پاس این بی سی سی کی بات کریں تو یہ تھرڈ کنزگیٹیو جہاں پہ ہائر ہائی لو فارمیشن بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کی کلیر دکھاتا ہے کہ سٹاپ میں واپس سے کریکشن کے بعد سسٹین بائی ایکشن یہاں آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آہ سٹاپ میں نی ایٹم سیٹ اپ کے ساتھ بھی ہے جب تک ایک سو تیس ہکتیس کے اوپر بنا رہے گا ہمیں لگتا ہے این بی سی سی کا یہ مومنٹم فردر ایکسینڈ ہوتے ہوئے دیکھے گا ٹورز وان مومنٹم فردر ایکسینڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو این بی سی سی این سی سی دونوں پر ہی ہمارا ویو ایکسی مومنٹ بولیش ہی ہے ان سی سی اور ان بی سی سی دونوں پر بولیش ویو ہے ان بی سی سی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو دس روپے سے لگاتار یہ مزدودی دکھا رہا ہے اور آج کے سطر میں اب یہ ڈے ہائی پر ہے ساڑھین نو پرسنٹ کے آس پاس کی زبردست تیزی اس شیئر میں دیکھ رہی ہے امول آپ سے جرہ ہم ریل ایسٹیٹ سٹاکس پر جرہا ویو جانا چاہیں گے ویسے تو گودریش پروپٹیز میں تین سہرہ تین پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ہے آپ جرہ ڈیل ایف کے بارے بتائیے ڈیل ایف دو پرسنٹ کے آس پاس اوپر ہے کیا اس میں ٹریڈ بن رہا ہے کیا تیزی کے موقع اس میں بن رہا ہے شیئر میں جی ایٹھنک ایک جو ریل ہوا تھا بیش میں اس کے بار ایک ریٹریسمنٹ ایک کریکشن پورا کیا ہے سٹاک نے اور آج ریورسل فارمیشن فارم کیا ہے ایک کنفرمیشن باقی ہے بڑا اگر یہ سٹاک 915 کے اوپر منڈے کو ٹریڈ ہوتا ہے تو دیفینیٹلی ایک ٹریڈ لیا جا سکتا ہے لے سکتے ہیں آشیج جی آپ سے جرہاں میٹلز پر ایک بار اب یوں جانا چاہیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ دیکھئے ہند کوپر میں لگاتار تیزی ہے کچھ اور سٹاک سے وہاں پر بھی ہم تیزی دیکھی رہے ہیں چائنہ والا ایک فیکٹر ہے کیونکہ چائنہ میں ڈیٹا اچھے فارم ہو رہے ہیں وہاں پر اچھے آردھی آنکڑے آ رہے ہیں اور یہ ہم آنکے چل رہے ہیں کہ شاید یہ مضبوطی اس بار ٹکے گی آپ بتائیے کہ میٹلز میں آپ کے حساب سے کیا ویو بنانا چاہیے کیا تیزی کرنے چاہیے یا پھر تھوڑی سی اور مضبوط ڈیٹا آ جائیں چائنہ سے تو آپ کا ویو جا کے اس پر بلوش ہوگا اس مارکٹ میں آپشنز بیٹر ہیں کپیر ٹو میٹلز میرے تابے کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو کلیر آپ کو اپشنز بیل رہی ہیں انجنرینگ میٹلز مینو فیکٹرینگ آپ کا آٹو آٹو انسلری کافی تمام چیکٹرز ہیں آئی ٹی میں بھی میکنو لگ رہے ہیں کھینے کھینے جا کے آئی ٹی ایفیم سی دونوں میں میکنو لگ رہے ہیں کھینے کھینے جا کے دبارہ بھائے گا میرے کے پھر نہیں لگتا کپی ٹی میں کچھ بہت زیادہ کریٹی دینی چھہیے انٹرینشن فیکٹرز ہیں بنیونڈ آ کنٹرز جس کے بہت مومنٹ ہوتی ہیں تو ر stranded ile speaking ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈ شکریہ کم ہے بٹ ہ massage اگر لینا ہے تو آئی ٹھنگ کٹا ٹا سٹیل گوڈ بیấnنا اراؤنڈ ان ٹہی اگر آپ کپو لینا ہے تو لے سکتے ہیں with about 190 کا target but otherwise وہ ہے باہر انداز avoidable metal سیٹر ٹھیک ہے metal کو آپ avoid کر سکتے ہیں اگر آپ کو لینا یہ ہے تو ٹاٹا سٹیل بہتر ہے اور بہتر چال بھی دکھائی ہے اس میں سپلٹ آیا تھا سو روپے کے نیچے کا بہاو تھا وہاں کیا کمال کا شیئر چلا ہے اب 163 روپے کے آس پاس کا بہاو چال سے ایک شیئر اور پتہ کر لیتے ہیں انفیکٹ ایک شیئر کیا ایک پورا سیگمنٹ گینس کے ڈسٹیویشن والی کمپنیاں آئی جیل اور ایم جیل دونوں کا آج فیوچر والا بلڈ اپ بھی ٹھیک ہے اور کافی دنوں کے بعد اس طرح کا پرائز ایکشن میں دکھ رہا ہے ایک بار جو رہا دکھائیں گے فیوچر والی پلیٹ آئی جیل کی اور ایم جیل کی جس میں چینج ان اوپن انٹرسٹ لکھا ہوا آتا ہے وہ بلا حصہ دکھانا ٹھیک مٹیش بھائی ایک بار جو رہا آپ چیک کیجئے دونوں شیئرز کو ان میں دو حصوں میں بتائیے گا جن کے پاس پرانا پڑا ہے اور مان لی جو پروفٹ میں ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور جو نیا آنا چاہتے ہیں ابھی وہ کس ریٹ پہ آئے ان کا سٹاپ لوس اور ان کا ٹارگٹ بھی دینا دیکھیں سب سے پہلے تو جن کے پاس ہے ان کو بتائی رہینا چاہیے اگر آپ ویکلی چارٹ دیکھوں گے تو ساتھ مارچ کا جو ہائی تھا 1580 کا وہاں سے ایک بروٹل کریکشن آیا اور سٹاپ نے 1200 کے لیول پہ ایک بارٹم بنایا اور اس کے بات اگر لگاتار تین ویگ دیکھیں تو ہائیٹ اور کار بارٹم فارمیشن ہے اور یہ extension of the trend ہے یہ clear کا trend reversal ہے تو ہمارے حساب سے جس کے پاس ہے اس کو رکھنا چاہیے ابھی next question ہے کہ بھی اگر آپ کو نئی position لے تو لینی ہے تو کہاں پہ لے تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے looking at the daily chart and the hourly chart کہ اگر نئی position لینی ہے تو current level پہ لینی چاہیے reason being is this کہ پچھلے تین دن سے stock ایک narrow range میں consolidate ہو رہا ہے جہاں سے جہاں پہ 1420 اس کا high تھا as compared to the yesterday's high اور نیچے میں 1360 اس کا جو ہے وہ band تھا تو ہمارے حساب سے سندر دن لیٹر یہ جو range میں ہے وہ range کا breakout ہوگا اور ultimately dimpg اگلے 8 سے 10 دن میں ہمیں لگ رہا ہے کہ 1580 کا target MGL میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو definitely current level کے اوپر both MGL اور IGL میں خریدار نہیں کرنی چاہے اور اگر آپ کے پاس ہے تو thrilling stop loss سے اس کو یہ trend کو پورا play کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ just beginning of a trend ہے correction کے بعد اور بہت ہی strong اپنے وہ بھی stock میں باقی ہے آج دو ایسے اور share بھی ہیں دونوں کا move آپ کو بتائی دیا سنے اور اچھے سے آپ سن لیجئے گا اچھے سے notice کیجئے گا ساری چیزوں کو کیونکہ ہمارے جو میمان ہیں بڑے ہی talented ہیں اور آپ کو ساری چیزیں بہت ہی اچھے سے crisp ہوکے صاف صاف بتا لیتے ہیں بھی یہ کرنا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ questions کو ایسا divide کریں تاکہ آپ تک clear message آگ پائیں اس لئے میں نے دونوں کے لیے پتا کر لیا کہ ہے اور جن کے بس نہیں ہیں وہ دونوں والے کیا کریں پچھلے چھے میں نے بڑے اچھے گھٹے ہیں ریڈنٹن کے لیے ڈیڑھ سو روپے کے نیچے کا بھاو تھا سوا دو سو روپے کیا سپس کا بھاو ہو گیا ہے 22 ہفتی کچھائی پر یہ share کاربار کر رہا ہے ریڈنٹن کے چارٹس آپ کو کیسے لگ رہے ہیں سر اور کیا یہاں شے بھی نئی تیزی کر سکتے ہیں share میں کافی strong move دیکھنے کو ملا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے stock میں اور جس طریقے سے stock میں weekly اور monthly time frame پہ already یہاں پہ breakout already یہاں پہ register ہوتے ہوئے دکھا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ بنے رہنا چاہیے long term chart اس کے bullish ہے stock میں all time high trajectory کے آسپاس ہی trade کرتے ہوئے دکھ رہا ہے جس طریقے سے stock comfortably 205-210 یہ level کے اوپر بنا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے جب تک یہ level کے اوپر intact ہے stock یہاں پہ جو next target اور وہ قریب 260-270 کی طرف بھی آتے ہوئے دکھ سکتا ہے تو across all time frame stock bullish trajectory میں trade کر رہا ہے series of high top higher bottom formation ہے تو stock میں بنے رہنا چاہیے یہاں پہ ہمیں لگتا ہے positionally 260 کی طرف یہ stock بڑھتے ہوئے دکھیں یہ بی ٹی ایسٹی کر کے جائیں کہ سر راجش سر بینگ نفٹی کے بی ٹی ایسٹی کر کے چلے جائیں all time high دیکھ ہی لے لگتا ہوا بلکل اب یہ کچھ ہی سمیہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ all time high کی طرف بلکل بڑھتے ہوئے دکھے گا بی ٹی ایسٹی کرنا ہے چاہیے کافی سمیہ کے بعد یہ واپس اپنے all time high trajectory کو regain کرتے ہوئے دکھ رہی ہے بینگ نفٹی اس سارے بینگوں میں بھی دیکھیں تو ایک correction کے بعد واپس سے buying interest لوڑکتے ہوئے دیکھا ہے پی ایسٹیو پرائیویٹ سارے ہی بینگوں میں buying interest واپس بنا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ continuity دیکھنے کو ملے گی اور as such کوئی RBI policy کا جو ایک ویٹ کر رہے تھا market وہ بھی already status quo جیسا ہی رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے کچھ فیکٹر جو بینگ نفٹی کو روکے ہوئے تھے پچھلے کچھ دنوں سے اب وہ آج سب ease out ہوتے ہوئے دکھ رہے تو ہمیں لگتا ہے yes very soon bank نفٹی all time high کی طرف بڑھتے ہوئے دکھے گا btht کیا جا سکتا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ call option پہ focus کرنا چاہیے bank نفٹی کے 48600 کے call option کو یہاں پہ باہل کیا جا سکتا ہے 48600 کا call option جو کہ ابھی trade کر رہا ہے قریب 285 روپیز کے اس پاس یہاں پہ long side کا trade لیں 230 کے اس پاس کے stop loss رکھے upside میں اس option کے target ہونا چاہیے قریب 350 سے چاہیے